بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube channel biology made easy سوڑیٹس آج ہم main postulates of cell theory کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ جو cell theory ہے اس کو فارمولیٹ کیا تھا لیکن اینڈ اپ شوال نے یہ دو سائنٹیسٹ تھے انہوں نے cell theory کو کیا کیا تھا فارمولیٹ کیا تھا ان کی تین پوائنٹس ہیں مین پوائنٹس ہیں شارٹ پیسٹن میں پوچھے جا سکتا ہے کہ right on the main postulates or main points of cell theory تو آپ نے یہ دیکھا ہے cell is the basic structural and functional period of life جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہیں کہ cell جو ہے وہ بنیادی ایکاری ہوتی ہے بنیادی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے لائف کی یعنی کہ اگر cell ہوگا تو لائف جو ہے وہ exist کرے گی اگر cell نہیں ہوگا تو لائف سے پھر وہ exist کرے گی دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ cell theory کا یہ ہے کہ all animals and plants are made up of cells جتنے بھی plants ہیں یا animals ہیں وہ cells سے بنیدی ہوتی ہیں اور ان میں کچھ unicillor ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ multicillor ہوتی ہیں تیسے پوائنٹ یہ ہے کہ new cell arises from the pre-existing cell through cell division مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نئے cells ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں جو نئے cells ہوتے ہیں new cells جو ہوتی ہیں وہ arise کرتی ہیں پہلے سے existing cells سے یعنی کہ اگر یہ ایک cells ہے تو یہ cells divide کرے گا اور اس سے جو ہے وہ نئے cells جو ہے وہ بنیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوں یہ ایک cell موجود ہے ایک cell ہے اب اس cell سے جو ہے وہ اور یہ cell جو ہے وہ divide کرے گا اس سے اور cells جنہیں وہ بنیں گے مطلب یہ ہے کہ new cell جو ہے وہ کس سے arise ہوتا ہے pre-existing cell سے کس کے ذب یہ true cell division ہے